تجربہ بلکل ٹھیک ہے آپ کا مجھے بھی یہ لگ رہا ہے کہ میرے ارادہ بلکل ٹھیک نہیں ہا 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 ہلو ویڈیو کے اندر میں ریاکٹ کرنے والا ہوں پیارے افزل کے کچھ اور سینز پر ہم ریاکٹ کریں گے اس کے اندر کیونکہ میں نے پیارے افزل کا ایک سین دیکھا تھا ابھی پچھلے ویڈیو میں تو وہ ماباب کے ساتھ کچھ کنورزیشن تھا ان کا حمزہ علی ابباسی کا تو وہ بڑا ہی دیپ اور بڑے ہی گہری ڈائلوگز کے ساتھ تھا تو اور سینز دیکھنے والے اس کے اندر سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو بڑا ہی پسند آیا تھا مجھے لیسٹ سٹارٹ دی ویڈیو ناو مجھے جانتیوں کہ وہ آرفا کا بھائی ہے یا پھر مولوی صاحب کا بیٹا ہے یا پھر وہ میرے نام سے اپنے نام خط لکھ لیتا ہے میرے نام سے کمینہ مولوی صاحب کا بیٹا حمزہ ایکسپریریشن تو بتا رہے ہیں میڈم کی کرتی ہے اور اس طرح ڈھوڑتی ہو کہ پھر وہ کسی اور کو ملتا ہی نہیں آرے نہیں 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 ایسی کوئی بات نہیں ہے میں اس سے پیار نہیں کر دی میں اس کے بارے میں سوچتی بھی نہیں ہوں آئے زرخان چاہے تو قسم لے لو چلو دے دو قسم ہوئے ہائے سوچ میں پڑ گئی یار خدا کی قسم کھا کر کہو کہ تم اس سے محبت نہیں کرتا کھاؤ قسم اس وقت خدا یہی کھڑا دیکھ رہا ہے تمہیں اتنا مشکل بھی نہیں ہے اگر سچ ہے تو دکھاؤ اسے بتاؤ کہ تم افضل سے محبت نہیں کرتی بتاؤ بہت مشکل ہے جانی یہ سچ اپنے آپ کو بتانا میں نے جو ایک سین دکھا تھا جو ماباپ سے کنورزیشن چل رہا تھا کہ یار میں اس سے محبت کرنا نہیں چھوڑ سکتا میں یہ شہر چھوڑ کر جا رہا ہوں وغیرہ وغیرہ جو ٹیبل پر بیٹھ کر ہوتا ہے تو وہ سین مجھے یار دلا رہا تھا کہ اس میں کیا باتیں ہوئی تھی اس لڑکی کے بارے میں کہ اس نے منع کر دیا تھا منع کر دیا لیکن محبت ہے اس کی شاید یہ فرینڈ ہے وہ یار دلا رہی ہے تو منع کیوں کیا بھائی کیا ضرورت تھی منع کرنے کی رشتے کو منع کر دیا تھا اس لڑکے کے ماباپ کی بیزتی زلیل ہونا انہیں فیل ہوا ایسا تو اس کنورزیجن میں مجھے یہی کچھ لگ رہا تھا تو لڑکی محبت کرتی ہے رو بھی رہی ہے پھر کیا دیکھ کرتی ہے بھائی یہاں کرنے میں کمینہ بتمیز لیچڑ اس ٹائپ کا اس کی امیج بنی بھی ہے لیکن محبت بھی ہے قسم نہیں گھاری لڑکی تکڑا زندہ بھائی چلو اگلا سین دیکھتے ہیں کتنے لوگ تھے یہی کوئی آٹھ نو آٹھ یا نو ایٹھ نائن کیا ابھی تو تم کہہ رہے تھے کہ آٹھ نو ایٹھ نائن تو پھر تم یہ کیوں پوچھ رہے ہو کہ آٹھ یا نو مجھ پر گولی چلے اور میں یہ دیکھوں کہ آدمی کتنے تھے کتنے کے نیگا صاحب سے تم کہہ کر بات نہیں کرتے تو یہ بات اس کو بھی بتاؤ کہ صاحب سے تم کہہ کر بات نہیں کرتے آگے پوچھو گولیاں کس نے ماری یہ تو میں پوچھ لوں گا گولیاں کن سے مطلب جو لوگ تمہیں مار میں آئے تھے تم ان سے ڈھون کر پوچھو گے یہ گولیاں کس کس نے ماری ہاں دو دین کو جانتا ہوں تو ان سے پکڑ گئے پوچھ لوں گا کہ گولی کس نے ماری تھی ہو جو یہ تم پوچھو گے تو کیا تم پوچھو گے تم سے کہا ہے صاحب سے تم کہہ کر بات مت کرو بابو امید ان کو لے جاؤ یہاں سے اندر آئے تو پہلے تمیز سے کھا کر لاؤ تم جانتے ہو میں کون ہوں ہاسپیٹل سے ڈس چارج ہو جاؤں تو تمہیں میں بتاؤں گا کہ میں کون ہوں بڑی ایرانی کر کے آپ بات میں آجائیے کہ ابھی ان کی طبعے ٹھیک ہیں بیان تو ابھی لینا پڑے گا تم یہاں سے ٹھیک ہو جاؤ پھر میں خود ہی ٹھیک کر لوں ہاسپیٹل کی چھتریا رہا تو لے جاؤ یہاں سے ارے تم بات کیسی کرتے ہو سب ایسپیکٹر رفاقت علی نام ہے میرا تم لوگوں سے جا کے میرے بارے میں پوچھو گے تو سنکر چھر چھر کھاپنے لگو گے ایسا ہی بابو امید کیونکہ پاگل آدمی ہے اس کو کہو کہ چلا جائے یہاں سے ارے بھائی بے ذاتی بے بے ذاتی آپ لوگ پلیز بات میں آجائے گا ابھی سے غصہ آگیا اگر آپ کو کچھ پوچھنا ہے تو پلیز تم کہہ کر مفاتب کریں ٹھیک ہے آپ کہیں آپ کو گولیاں کس نے ماری نام نہیں بتاؤں گا اس کو اچھا نہیں لگتا کہ میں ہسپٹل جاؤں اور وہ حوالہ چلا جائے تو ایف آئی آئر کیسے کٹے گی نکل کے خبر لے گا اس ایف آئی آئر کو گولی ماری ہے پولیس اور کچھئریوں کے لئے وقت نہیں ہے میرے پاس میرا تجربہ بتا رہا ہے اس لڑکے کے ارادے ٹھیک نہیں ہیں تجربہ بالکل ٹھیک ہے آپ کا مجھے بھی یہ لگ رہا ہے کہ میرے ارادے بالکل ٹھیک نہیں ہیں بڑا ہی ٹکڑا اٹٹی ٹیڈ ہے بھائی فیصلہ کر لیا ہے میں ماریوں گا جس نے مجھے گولی ماری ہے اس کو میں بھی گولی ماروں گا آہ بڑا کھترناک بندہ ہے بھائی ایٹیٹیوٹ جو ہے ایسا ہو بندے میں مطلب سامنے پولیس کا ایسا ہی ہے وہ بیٹھ ہوئا تم سے سوال پوچھ رہا ہے کیا ہے کیا ہے تم کر کے بھی بات کر رہا ہے وہ تو بھی بھائی تمہار کی ہل رہی ہے اس بندے کیوں کہہ رہا ہے لے جاؤ اسے لے جاؤ میرے سامنے سے مطلب مجھے نہیں پتا کہ کیا حیثیت ہے اس بندے کی اس حمزہ علی امباسی کی اس کیریکٹر کی کیا حیثیت ہے ڈرامے میں میں نے ایک ماں باپ کو دیکھا اس کے تو ایک مولوی ہے ان کا بیٹھ آئے تو یار اتنا تغڑا ایٹیٹوٹ کہاں سے آ رہا ہے اس بندے کے اندر یار تو یار کوئی ایسی پرسنیلیٹی ہو بھاری بھارکم والی تب بھی سمجھ میں آتا ہے لیکن جو بھی تھا اس سین میں مزہ تو آیا ایک سے ایک تغڑا جواب دیا انہوں نے ایٹیٹوٹ نیکس لیویل جیسا میں نے بولا کہ ہسپیٹل کی چھت کو پار کر رہا تھا بتا گئی مطلب سین کچھ زادہ تغڑا بن گیا اب کسی اور چکر میں ماری ہے یا کسی بھی چکر میں ماری ہے ہم سین کی بات کرتے ہیں ہم اسٹوری کی بات فیلال نہیں کریں گے کیونکہ اسٹوری تو دیکھ کر ہی پتا چلے گی ہاں سینز کو دیکھ کر لگ رہا ہے کہیں نہ کہیں اسٹوری درد والی وہ بھی ہے ایک طرف روزوہ ہو گئی محبت بھائی صاحب کی ادھر بہن جی جو ہیں ان کے اندر بھی محبت ہے لیکن انکار ہے زوان پر اور اندر محباب پریشان ہے کہ بیٹا ہاتھ سے نکل گیا عشق میں پڑ گیا تو ویسے کچھ سینز ہیں بھائی اس ڈرامی کے اندر فیلال اینڈ کرتے ہیں مزہ آیا ایسی کچھ سیز کی ریکویسٹ آپ کر سکتے ہیں کومنٹ سیکشن میں کیا دیکھنا چاہیے مجھے اینڈ کرتے ہیں فیلال بائی بائی سائننگ آف